ہماری програмماتی سرکہ میں چاہیے ہلتی اچھائیں سارج کارلک سارج لے ملتے ہیں 1 TSP 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 2 TSP 2 TSP 1 TSP اور اس کو اچھی طرح سے مخصر کریں گے اگر پاک یا چمرز کی مدد سے مخصر کریں گے اگر آپ نے ہاتھ سے اچھی طرح مخصر کرنے تھا اب اس کو کور کر کے مرینیشنیٹھ ایک گھنٹے کے لئے رکھتے ہیں اگر آپ جلدی بھی یوز کرنا چاہیں گے کوئی پاک بنے آپ کو بھی کیا ہے تو اس کو فریز گھ سکتے ہیں اس کو ایک باکس میں لیئرز لگا دیں اور اس کے سپریشن کے لئے آپ اس کے بیچ میں پولیتھین یا پلاسٹک پیکس کی کٹنگ کر کے اچھی طرح سیٹ کر دیں تاکہ جو لیئرز ہیں آپ اس میں جھنے نہیں بلکہ جب بھی آپ چاہیں جتنے بھی پیسیس جائیں آرام سے اس میں سے نکال سکیں ہم بنا رہے ہیں سپائسی سٹیم فش اس کے لئے ہم یہ پین لیں گے نانسٹک پین اس کو اچھی طرح سے آئل سے گریز کر دیں گے آئل بس 1 2 2 ٹیبل سپون آپ لیں زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو برش کی حلپ سے یا ٹیشو کی حلپ سے اچھی طرح گریز کر دیں اس میں جتنے بھی پیسز آپ نے سٹیم کرنے ہیں ان کو پاپرلی سیٹ کر دیں کہ ایک دوسرے سے جڑے نہیں سپریٹ لی رہیں اس کو 5-10 منٹس آپ بند کر دیں آفٹر 10 منٹس جب آپ اس کو کھولیں گے تو مچھلی اپنا پانی چھوڑ دے گی اس کو لیٹڈ ڈرائے اس کا پانی خوشک ہونے دیں جب پانی خوشک ہو جائے اور کلر پراؤن ایک سائٹ پر ہو جائے تو آپ اس کے سائٹ چینج کر دیں تاکہ دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح کا گورڈن پراؤن سا کلر آ سکیں اگر آپ کے پاس یہ نون سٹک پان میں ہے تو آپ اس کو اون میں بھی اسی طرح بیک کر سکتے ہیں سیم ریسپی فالو کرتے ہوئے سائٹ چینج کرنے کے بعد ایک دفعہ اس کو پھر سیٹ کر کے ہم دس منٹ کے لیے لوگ فلیم پر رکھیں گے دس منٹ بعد آپ کی فش آلماسٹ ریڈی ہو جائے گی دونوں سائٹ پر جب کلر پر گورڈن پراؤن ہو جائے تو آپ اس کو ڈش آؤٹ کرنے now fish is ready to serve اب آپ اس کو اپنی serving dish میں پلیٹ میں نکال لیں اور اس کو گرین چٹنی اور ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ serve کریں hope you like it and enjoy the spicy steamed fish